السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیکشن ٹین سٹے آف سیوٹ اس کو ریس اب جوڈائیس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا جنرل کانسپ دیکھ لیتے ہیں کہ ریس اب جوڈائیس ہوتا کیا ہے کہ ایک عدالت میں ہے جس میں ایک سیوٹ پہلے ہی آیا تھا ٹھیک ہے جس میں سیم کازو فیکشن ہے سیم سیم پارٹیز ہیں سیم میٹرین ایشوز ہیں اور اس جو نام ہے سیوٹ کا وہ بھی سیم ہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ جو پچھلا سیوٹ تھا ایک سیوٹ پہلے سی کوٹ میں ہے جو کہ پینڈنگ ہے اور وہ پارٹیز جو ہے وہ اسی طرح کا سیوٹ دوبارہ ہی لیا یا وہ پلینٹیف لیا یا وہ اپنی فینڈین اسی طرح کا سیوٹ لیا ہے جو کہ پہلے سے ہی پینڈنگ ہے کوٹ میں جو کہ کوٹ کمپیٹنٹ کوٹ ہے کوٹ کمپیٹن ہونی چاہیے جو کہ پیسلی کوٹ کے پاس بھی ہے جہاں بھی پینڈنگ ہے دوسری کوٹ بھی کمپیٹن ہونی چاہیے اسی طرح کی ہی کوٹ ہے اور اسی طرح کا وہ ہی دعوی لے کر آتا ہے تو کوٹ یہاں پہ اس پہ بار لگا دے گی سٹے کر دے گی اس شیوٹ کو جو وہ دوبارہ نیو کوئی سیوٹ لے کر آئے گا یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ اس میں کیا ہونی چاہیے کہ سیم کل سیم میٹرز ہے سیم پارٹیز ہے سیم ٹائٹل ہے پریویس سیوٹ پرینڈنگ ہے یہ جو ایک انپورٹن پوائنٹ ہے اس میں پریویس سیوٹ مست بی پرینڈنگ دوسرا کمپیٹنسی آف کوٹ دونوں کوٹ جو کہیں وہ کمپیٹن ہے یعنی کہ ایک ہی کیس سیолн کوٹ مmagäsہ کا�� دیکھا اسی طرح ہی کیس دوسری ہی سیول کوٹ میرے کر آیے ڈالیں کی کمپیٹنسی آف کوٹ ہونی چاہیے یہاں پے تو کیا وہ جائے گا کوٹ اس میں کیا کرے گا کہ اس کو سٹے کر دے گا جو دوسرا شیوٹ لے کر آئےگا اس کے ایک پینیشن میں دیکھ لیتے ہیں جو موسٹ انپورٹن ہے بعض دفعہ اس سے ایم سی کیوز بھی آ جاتے ہیں کہ ریسیب چھوٹائیس فارن کورٹس پر لاغو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی چھیک ہے فارن کورٹس پر لاغو نہیں ہوتی یعنی کہ فارن کورٹس کیا ہوتی ہیں جس کو پاکستان کے پرویشنل گورنمنٹ نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے اتھورائز نہیں کیا بنایا ہی نہیں ہے پاکستان جو کورٹس ہوتی ہیں وہ فارن کورٹس ہوتی ہیں تو یہاں پر ان کے اوپر باہر نہیں لگایا ہوا